آج کے وڈیو میں میں آپکو بتا کے دیتا ہوں immigrants magsis soft skin lightening soap کے بارے میں تو magsis of skin lightening soap کیا ہے اس کے main content کیا ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اس soap کو vz کر سکتے ہیں کتنے ٹائم تک vzовой similarly سوپ کو لگانے سے آپ کو نیسکا ہے ک qué ٹیرے ایسکتا ہے سمپورن ہے جانکاری میں رحمہ لنا لہا ہوں ایک شروع سے زندر کن تک بچہ ہوگا میں ہوں ڈاکٹر وینکٹی شیچ پجار آئے آج کی چرچے کو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے میکسی سوفٹ سکن لائٹننگ سوپ جو ہے یہ ایک الوپتک سوپ ہے اور اس کو پرمکتہ استعمال کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں یہاں آپ کو توجہ سمندیت سمسیہ آئیں ہیں جیسے کہ یہاں آپ کا جو توجہ ہے بہت زیادہ رف ہو گیا ہے بہت زیادہ سکن رائنس آگیا ہے تو سکن کو مردو بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں آپ کے چہرے پر ہائپر پیگمنٹیشن کی سمسیہ ہو گئی ہے ہائپر پیگمنٹیشن کارتا آتا ہے بہت زیادہ گہرے داغ دھبے ہو گئے ہیں چہرے پہ تو اس کو کم کرنے کے لیے یا پھر آپ کو انیون سکن ٹون کی سمسیہ ہے انیون سکن ٹون کیا ہوتا ہے آپ کا چہرہ چہرہ ہو ہاتھ ہو کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا سکن کا کلر الگ رہتا ہے کسی جگہ سکن کا کلر ڈار کسی جگہ لائٹ رہتا ہے تو اس کو انیون سکن ٹون بولتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا پھر آپ کو یہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو اس حساب سے چہرے پہ ně reporting سپارٹ کچھ آ رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے اور یہ آپ کی طوچہ کا کلر اس کو بھی لائٹ کرتا ہے اور آپ کو چہرہ اس کو نکھارنے کا کام کرتا ہے اور یا آپ کے چہرہ پہ میلاسما کی سمسیہ ہے ملہ اسمہ سپورٹ ہے چاہے وہ چہرے کے دائیں سائیڈ بائیں سائیڈ ماتھے پہ ملہ اسمہ جو ملہ اسمہ کیا ہوتا ہے چھوٹے 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 کالے کالے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں یا پھر آپ کی توچہ میں بہت بڑا دھبا پڑ جاتا ہے آپ کا سکین کلر جو ہوتا ہے اس سے بہت ڈارک دھبے پڑے رہتے ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے اور یدی آپ کی عمر بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ جھوڑیاں آ رہی ہیں ورنکلز آ رہی ہیں تو اس کو بھی کم کرنے کا کام کرتا ہے بات کریں گے اس کے گھٹک دروے کی انگریڈینٹس کے بارے میں تو دیکھئے اس میں رہتا ہے وائٹمین ہی اور اس میں ملک کریم رہتا ہے اور مل بیری ایکسٹریکٹ رہتا ہے سہتوت کا ایکسٹریکٹ رہتا ہے اس میں لیوکورائیسی مولیٹ ہی جس کو اسٹی مضو بولتے ہیں وہ رہتا ہے اور اس میں شیا بٹر رہتا ہے جس کو کی ورکش مکھن بولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پیڑ کے جو بیج ہوتے ہیں وہاں سے نیچرلی بٹر نکالا جاتا ہے تو اس کو شیا بٹر اس میں رہتا ہے اور اس میں ایل گلوٹا تھائیون رہتا ہے کوجک ایسیڈ رہتا ہے اور ڈی پال میٹیٹ رہتا ہے دیکھئے گلوٹا تھائیون جو ہے وہ ملانین کے پروڈکشن کو کم کرتا ہے جس سے جو آپ کی توجہ کا کلر ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو سوپ ہے وہ پیرابین فری ہے سلفیٹ فری ہے اور ہنڈر پرسنٹ ویجیٹیرین ہے بات کریں گے کس طریقے سے اس سوپ کو یوز کیا جانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے آپ کو چہرہ جو ہے اس کو پانی سے اچھے سے دھو لینا ہے اور سوپ کو فیس پہ اچھے سے آپ لگا لیجئے کچھ سیکنڈ تک آپ کو مساج کر رہا ہے اور مساج کرنے کے بعد جو سوپ کا جو لیدر آپ کے چہرے پہ لگ گیا اس کو ایک سے دو منٹ تک چہرے پہ ہی چھوڑ دیجئے امیڈیٹلی آپ کو چہرہ جو ہے نہیں دھونا ہے تو ایک دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنا فیس جو ہے اب اچھے سے ساف کر لینا ہے اس سوپ کو دیکھیں آپ دن میں ایک بار دو بار چہرہ ساف کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن چہرے کو دھوتے وقت آنکھوں پہ اس کو نہ لگائیں آنکھوں سے اس کو ساف دھانیف سے برتے بات کریں گے کتنے سمیہ تک اس سوپ کا استعمال کیا جانا چاہیے تو دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر پے جب ڈاکٹر آپ کی کنجشنز دیکھتے ہیں بودی کنڈیشن دیکھتے ہیں توچہ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کون چی سمیسے کے لئے وہ آپ کو اس کو لکھ سکتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لئے آپ کے ڈوکٹر ہے جب تک آپ کو اس کا استعمال کرنے کتھ بات کریں گے اس سے ہونے والے سیڈ افٹ کے بارے میں تو دیکھیں یہ دی آپ اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں بہت لمبے سمیں تک استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی جو توچھا کی اوپری پرت ہو جاتی ہے وہ چھلنی پھٹنی شروع ہو جاتی ہے توچھا میں بہت زیادہ لالپن آ جاتا ہے یہ دی ایسی سمجھائیں آ رہے ہیں ڈاکٹر سے امیڈیٹ کنسلٹ کریں بات کریں گے اس کے کانٹرائنڈکیشن کے بارے میں کہ ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے تو دیکھیں جو بھی میں نے اس کی انگریڈینٹس گھٹک دھروے آپ کو بتائے ہیں یہ دی آپ کو سی ایلرژی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں بات کریں گے اس کی مولے کے بارے میں یہ دیکھیں آپ کو 149 روپیز میں 75 گرام کا میکسی سوفٹ سکین لائٹنگ سوک مل جاتا ہے اویلیابلیٹی کی بات کریں تو دیکھیں یہ دی آپ کے پاس ڈاکٹر دوارہ لکھا گیا پریسکرپشن چیٹی ہے تو تو آپ اس کو آپ کے نزدیک کی میڈیکل سٹور یا پھر کسی بھی جنرل فارمیس اس سے آسانی سے خرید سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں ویڈیو میں دی گئی جانکار یا آپ سبھی کا اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی یہ دی آپ آگے بھی اسی طرح کی میڈیسن ریویز دیکھنا چاہتے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو باجوں میں لال بٹن دیکھ رہا اس کو دبا دیں اس سے ہمارے آگئے دانوالی ساری ویڈیوز آپ تر جلد سے جلد پہنچ جائیں گی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو جائز زیادہ اپنے دوستے کے ساتھ شیئر کریں یا پھر جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کمنٹ شکشن میں کمنٹ کریں میں اس کو اتر دینے کا پرہتن کروں گا